اللہ یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الغلقی کلی ہیمی اللہ یا صلی و سلیم دائیماً السلام علیکم تو میری یوٹیوب فیملی ہوپی ایف آئین امید کرتے ہوں کہ سب ٹک ٹک ہوں گے مزے میں ہوں گے جمعہ مبارک آپ سب کو میری طرف سے تو آج ہی میں نے اپنا ولوگ ناشتے سے شروع کیا ہے اور یہاں پر بس میں نے صرف چائے پی اور پھر میں کپری پریس کرنے لگ گئی بابا اور بھائی کے کیونکہ انہیں نماز پڑھنے جانا تھا مذہب میں اور پھر میں نے اپنے کیے کیونکہ مجھے گھر پہ نماز پڑھنی تھی تو میں نے آج ناشتہ کرتے ساتھی فوراں کام شروع کر دیئے اور آج میں اٹھی بھی صبح آٹھ بجے ہوں کیونکہ فرائیڈے کو میرا عمومن یہی ہوتا ہے کہ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں اور جلدی جلدی کام کر لیتی ہوں امی کی ہیلپ کر لیتی ہوں تو یہاں امی بنانے لگی تھی پائے اور میں نے سوچا کہ میں تھوڑے ریکارڈ کر لوں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ریسیپی کیا ہے سپیشل جو امی یوز کرتی ہے پائے بنانے میں تو امی پریشر ککر میں نہیں بناتی اور امی اس کو چھ سات آٹھ گھنٹے اس کو پکنے دیتی ہے تو یہاں پر انہوں نے چار میڈیم انینز لیے تھے پیاس لیے تھے اور لسن کی ایک پوری جوا لیا تھا اس کو پورا فرائی کر کے اس کو بلینڈ کر دیا تھا یہ جی جناب پائے ہیں اور یہ مٹن پائے ہیں اور ان کو دھوکے امی نے پہلے ہی فریز کیے ہوئے تھے تو یہ آٹھ ہیں اور پھر امی نے اسی آئل میں پہلے ان کو فرائی کیا تھا پھر جو پیاز اور لسن کا مکسچر تھا اس کو ڈال کے اور جو نمک مرچ حلدی وغیرہ یہ سب ڈال کر اس کو اچھی طرح بھنائی کی تھی اور ابھی اس میں پانی نہیں رہا تھا اس کو اچھی طرح بھنائی کی تھی اور اس کو دس سے پذرمنٹ پکنے دیا تھا تو جو فرائی کرنے کا پہلے والا پروسیجر تھا وہ میں ریکارڈنگ کر پائی پتہ نہیں کیوں میرے موبائل میں نہیں ریکارڈ ہو سکا یا تو اب یہ جب اچھی طرح بھنائی ہو گئی تو یہ اس کا جب تیل آ جاتا ہے تو پھر امی نے اس کو تھوڑے دیر ڈھک دیا تھا کہ تاکہ وہ تھوڑا سا کوک ہو جائے جب وہ دس پندہ منٹ کوک ہوتا رہا پھر اس میں امی نے پانی کا جگ ڈال دیا تھا ایک ون لیٹر تک کا اور اس کو پکنے دیا تھا تو یہ کافی دیر تک پکتا رہا تھا اور بہت ہی لائٹ ہاتھ سے اس کو چمچے کو ہلانا تھا تاکہ بونز ٹوٹنا جائیں تو جب تک یہ کھانا بن رہا تھا تو میں نے نماز پڑھ لی اور سوریاسین پڑھ لی جو کہ فرائیڈے کو لازمی پڑھنی چاہیے اور پھر میں نے وہ پڑھنے کے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد پھر میں نے یہ ایک گرین ٹی بنائی تھی جو کہ ویٹ ریڈیوز کے لیے بہت اچھی ہے اور جب ہم اتنا ہیوی کھانا کھالیتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ ٹیپ بہت اچھی ہے تو میں اپنے آگے آنے والے ولوگ میں اس کی ریسپی لازمی شیئر کروں گی تو یہ میں نے گرین ٹی بنائی تھی پھر کچھ رات کو میں نے ٹیلر کے لیے کپڑھیں نکالے تھے جو میرے ٹیلر پر دینے تھے تو مجھے کچھ سٹیچنگ کروانی تھی کچھ شیئر وغیرہ تو یہ ڈیزائنگ آپ لوگ کو میں لازمی شیئر کروں گی تو یہ میں نے پیک کیا اور ہم ٹیلر کو دینے گئے ٹیلر کے بعد ہم لوگ گئے تھے بیکری بیکری سے ہم نے لینا تھا اپنی سسٹر کی سیلرپیشن کرنی تھی کیونکہ اس کی آئیے ہائیس گریڈز تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو سپرائز دے دیں گے تو میں اور امی گئے بیکری اور بیکری سے ہم نے لیا کیک کیک کے بعد ہم نے کچھ ناشتے کا آئیٹم لے لیا تھا براون بریڈ لینی تھی مجھے وہ لے لی ہم نے کیک رس لینے تھے وہ لے لیے اور کچھ ہم نے بسکٹس لے لیے تاکہ ہم ٹی ٹائم فول انجوائے کر سکیں کیک پر ہم نے کچھ لکھا لیا تھا اور کیک بس ٹو یمی اور سیلیبریٹ کیا وہ بھی خوش ہو گئی کافی فن کیا ہم نے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا فرائڈے کی روٹین بہت اچھے لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کمین کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ تینکیو سو مچ